میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں حتی ایسا کر حوصلہ یا الہی حضرت سیدنا صفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے باہر کا رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے سب سے زیادہ خطناک اور نقصاندے چیز کسے قرار دیتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اس سے کاش بخاری شریف کے یہ حدیث پاک ہمارے ذہن و دماغ میں راسق ہو جائے جس میں یہ بھی یہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ یعنی جو اللہ عز وجل اور قیامت پر ایماند رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے دعوت اسلامی کے شاہد ادارے مقتود المدینہ کی مطبوع دو سو سترہ صفات و مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں صفحہ اکانوے پر امیر المؤمنین حضرت السیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی بھلائی نہیں جس سے مقصود اللہ عز وجل کی خوش نودی نہ ہو حضرت السیدنا امام صفیان صوری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کا اول خاموش ہی ہوتی ہے پھر علم حاصل کرنا اس کے بعد اسے یاد کرنا پھر اس پر عمل کرنا اور اسے پھیلانا حضرت السیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باغ عظمت میں لوگوں نے عرص کیا کوئی احسان حمل بتائیے کہ جس سے جنت ملے ارشاد فرمایا کبھی بولو مت عرص کی یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ جسمت نصیب کے زبان قینچی کی طرح ہر کسی کی بات کاٹتی چلی جاتی ہوگی وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھنے سے محروم رہے گا بلکہ باتونی شخص کے لئے یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ بک بک کرتے ہوئے زبان سے معاذ اللہ کفریات نکل جائیں جنازی حجود الاسلام حضرت السیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی احیار علوم باز بزرگوں کا قوت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں خاموش لینے والے شخص میں دو خوبیہ جمع ہو جاتی ہیں نمبر ایک اس کا دین سلامت رہتا ہے اور نمبر دو دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتا ہے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا خاموشی علم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے حضرت سیدنا امام سفیان علی رحمت الحنان سے مر بھی ہے زیادہ خاموشی عبادت کی چابی ہے حضرت سیدنا محمد واسع رحمت اللہ تعالی نے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی سے فرمایا انسان کے لیے زبان کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ دشوار ہے اور افسوس کہ اپنے مال کی حفاظت کے معاملے میں عموماً ہر ایک ہشیار ہوتا ہے حالانکہ مال ضائع ہو بھی گیا تو صرف و صرف دنیا ہی کا نقصہ نے صد کروڑ افسوس زبان کی حفاظت کے سوچ نہایت کم رہ گئی ہے یقیناً زبان کی حفاظت نہ کرنے کے سبب دنیا کے نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کی بربادی کا بھی پورا پورا امکان ہے بک بک کی یہ عدد نہ سر حشر پھسا دے اللہ زبان کا ہو اتا قفل مدینہ میں نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا ایلہی موسیقا موسیقا